السلام علیکم ویورز امید ہے انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہماری کینویس کا سائز ہے 5.5 انچز بائی 24 انچز اور اس کے اوپر ہم بلیک اور وائٹ کلر کے ساتھ کام کریں گے میں نے ایک باول میں وائٹ اور بلیک کلر کو 50-50 کی کونٹیٹی سے ایڈ کر کے اس میں پانی شامل کر کے گری کلر ریڈی کیا ہے کلر کو میں نے ونس اسی لیے بنایا ہے تاکہ بعد میں اگر ہمیں ضرورت ہو تو ہمارے شیڈ ڈیفرنٹ نہ ہو آپ بھی جب اس طرح کے کسی پروجیکٹ پہ کام کریں کہ کوئی سیکنڈری شیڈ آپ کو بنانا ہو تو اسے ایک ہی دفعہ بنا کر رکھ لیا کریں تاکہ شیڈ میچ کرنے میں کوئی ایشو نہ ہو میرے پاس جو برش کا سائز ہے وہ 1.5 انچز ہے اس کے ساتھ میں کلر کو اپلائی کر رہی ہوں کیونکہ مجھے اس پینٹنگ پہ پوری کیلیگرافی کرنی ہے تو اگر یہ بہت زیادہ اچھے سے کور نہیں بھی کرتا تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے ویسے یہ صحیح کور کر رہا ہے اچھا ہے اس کی کوریج لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو بہت زیادہ اچھی کوریج چاہیے تو آپ اس کے ڈبل کوٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں وہ زیادہ بہتر رہیں گے یہ کسٹمائز پینٹنگ ہے اس لیے کلر سکیم بغیرہ سب کلائنٹ کی مرضی سے ہے اس کے بعد میں نے بارڈرز کو پہ 2-2 انچ کا گیپ الگ سے دیا اور پھر سکیل کی جتنی تکنس کی لائن میں نے بڑے سکیل کی 2 فیٹ کے سکیل کی تکنس اتنی ایک لائن میں نے بارڈر کی دے دی جس میں کہ میں لیفنگ کر سکوں گی اور گیپ میں نے جو بارڈر کے باہر رکھا ہے وہ 2-2 انچ کا ہے اور باریک سکیل کی تکنس اتنی میں نے ایک لائنڈ رو کی ہے جس کے اندر میں لیفنگ کروں گی یہ almost جس سکیل کی لائن ہے یہ one انچ کا گیپ بنتا ہے اس کے بعد میں نے adhesive لگتی ہوں تو میں وہ لے آئی اور ایک برش لے آئی اور یہاں میں ایڈہسیو اپلائی کر رہی ہوں پورے اس بارڈر میں تاکہ ہم اس کے اوپر لیفنگ اپلائی کر سکیں اس ویڈیو کو یہاں سے میں فاسٹ نہیں کروں گی کیونکہ اس پینٹنگ میں بہت زیادہ لیفنگ ہونی ہے تو میری کوشش یہ ہی ہوگی کہ آج ہم لیفنگ پہ بہت زیادہ بات کریں آپ سب کو پتہ نہیں کیوں اتنی پرابلم ہوتی ہے کہ آپ کے لیف فائن نہیں لگتے بہت سارے سٹوڈنٹس اپنی پینٹنگ شیئر کرتے ہیں میں ایرر دیکھتی ہوں دیکھیں جو چیز مجھے سمجھ آتی ہے آپ کی پینٹنگ دیکھ کے اس میں سب سے پہلی چیز ہے آپ کی پریپریشن پلیز اپنی پینٹنگ میں ایک دفعہ اکریلک کا استعمال کر کے دیکھیں آپ سب کو ضرور سمجھ آئے گا کہ کیا ایشو ہے آپ کی پریپریشن میں جس کی وجہ سے لیف نہیں چپکتا لیف ایک ایسی سمودھ سی چیز ہے جس کو بہت سمودھ سرفیس چاہیے ہوتی ہے آپ کا جو سینڈی سا جو انیون سا سرفیس ہوتا ہے اس پہ لیف نہیں چپکے گا جہاں سے کینویس ابرہ ہوگا وہاں سے لیف پھٹ جائے گا دوسری چیز یہ ہے کہ جو برینڈڈ گلو آپ یوز کرتے ہیں وہ برینڈ کے نام پہ صرف ہم لوگوں کو کا ٹائم اور پیسہ ویسٹ کیا جاتا ہے سب سے اچھا گلو انفیکٹ جو میں یوز کرتی ہوں آپ خود دیکھیں گے کہ میں ایک دفعہ لیف اپلائی کروں گی اور کہیں سے ایک ڈاڈ بھی مجھے دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اس کا وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو برینڈڈ یوز کرتے ہیں وہ فضول ہوتا ہے میں نے لوکل گلو یوز کیا ہے بہت دفعہ میں نے اپنا گلو بھی دکھایا ہے آپ سب کو اور یہاں ہمارے پروڈیوسر کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ اگر یہ ویڈیو بنوانے آ گئی ہیں تو انہیں پھر پینٹنگ بھی بنوانی ہے تو خیر ان کو آتا تو نہیں ہے لیف اچھے سے اپلائی کرنا تو یہ بس میرا کام خراب ہی کر رہی تھی بس یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو گلو سے ریلیٹڈ اور پریپریشن سے ریلیٹڈ میں نے چیزیں بتائیں وہ ذہن میں رکھیں دوسری چیز یہ ہے کہ لیف کو یا تو آپ ایڈیسیو اپلائی کر کے اوور نائٹ چھوڑنیں بہت اچھے ریلٹس کے لیے یا پھر آپ نے ایڈیسیو اپلائی کیا اس کو ڈرائی ہونے کے بعد لیفنگ کی اور اس کو اوور نائٹ چھوڑ دیا یعنی یہاں تو لیف کو اوور نائٹ چھوڑیں یا پھر ایڈیسیو کو اوور نائٹ چھوڑیں بہت اچھے ریلٹس آئیں گے یہ جو باورڈر میں نے بنایا ہے اس کو میں اوور نائٹ ہی رکھوں گی ایڈیسیو میں نے اپلائی کیا پندرہ بیس منٹ بعد جب ایڈیسیو درائی ہو گیا آپ نوٹ کریں گے کہ جب میں نے ایڈیسیو اپلائی کیا تھا تب وہ وائٹ سا کلر تھا اور اب یہاں پہ ٹرانسپیرنٹ سا کلر ہے ہلکا ہلکا سے صرف کیمرے میں احساس ہو رہا ہے کہ یہ ایک ڈیفرنسی لائن ہے تھوڑا سا ڈارک شیڈ ہے تو یہاں پہ یہ ایڈیسیو بلکل درائی ہو چکا ہے یعنی ایک ڈاٹ بھی اگر اس میں وائٹ رہ جاتا تو اس کا مطلب ہے ایڈیسیو ابھی صحیح سے ڈرائی نہیں ہوا پندرہ بیس منٹ میں نوملی یہ ڈرائی ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ لیف اپلائی کرنا شروع کریں اگر تو آپ گولڈن لیف اپلائی کرنے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کا استعمال کم سے کم کریں کیونکہ میں اس کام کے بارے میں بہت کانشیس ہوں اور مجھے پتا ہوتا ہے کہ میرے ہاتھوں پہ کب لمس زیادہ ہے تو پھر میں ہاتھوں سے لیف اپلائی نہیں کرتی یا اپنے فنگر ٹپ سے لیف اپلائی نہیں کرتی پھر میں پیپر کی ہیلپ لیتی ہوں اس کو میں نے اوور نائٹ چھوڑا تھا اب نیکس ٹے میں اس پہ کیلیگرافی کر رہی ہوں میں نے مورڈن کیلیگرافی کا استعمال کیا ہے اور اس میں اچھا مورڈن میں میں نے کیا کیا ہے کہ اس دفعہ میں نے جو علف اور رے ہے وہ کافی زیادہ استعمال کیا ہے خط دیوانی کا کیونکہ مورڈن کیلیگرافی دیوانی اور شکستہ کا مکشر ہے تو آپ سب اس کے اوپر کوئی کمپلین نہیں کیجئے گا کہ یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے مورڈن میں بالکل مرضی ہوتی ہے میں کبھی مورڈن میں سلس بہت زیادہ یوز کرتی ہوں کبھی مورڈن میں دیوانی بہت زیادہ یوز کرتی ہوں اور کبھی مورڈن اور فری سٹائل مکس کرتی ہوں کیونکہ مورڈن میں تھوڑا سا آپ سمجھ لیں کہ فری ہینڈ ہوتا ہے جو تریڈیشنل کیلیگرافیز ہوتی ہیں لائک سلس ہو گیا کفک ہو گیا اس کے علاوہ پیور دیوانی ہو گیا کوئی بھی سٹائل جو پیور ہے جو دو کا کمبینیشن نہیں ہے اس کو ہمیں پیور ہی رکھنا ہے لیکن جو دو کا کمبینیشن ہے اس میں پھر میں کوئی تیسرا قطف شامل کر کے تو اپنی مرضی سے لگی رہتی ہوں یہاں مجھے بیگراؤن پہ پورے بارڈر کے اندر نیم آف اللہ لکھنے تھے دین اس کے اوپر مجھے مزید ایک تائٹل ایڈ کرنا تھا میں نے مارڈرن کیلیگرافی کا استعمال کیا ہے اور الیف اور ری زیادہ تر میں نے اس میں خط دیوانی کے ایڈ کیے ہیں برش کا سائز میرا بالکل نورمل سا سائز ہے اور یہ چائنہ کا ہی برش ہے بلیک میرز کا ایک ریلک کلر میں نے استعمال کیا ہے اس کے اوپر ابھی تک جو میڈیم ہم نے دوسرا یوز کیا ہے وہ صرف لیفنگ ہے یا وہ لیفنگ گلو ہے جو ہم نے لیف اپلائی کرنے کے لیے یوز کیا ہے اس کے علاوہ سارا کا سارا کام میں نے ایک ریلک کے ساتھ کیا ہے جو بارڈر میں نے وائٹ سے بنائی ہے یہ وائٹ چارکول پینسل تھی جیسے بلیک چارکول پینسل ہوتی ہے ویسے ہی وائٹ پینسل تھی چائنہ کا برش ہے اور نیم آف اللہ میں اس پہ لکھ رہی ہوں جو جو نیم آف اللہ مجھے یاد ہے وہ میں اس کے اوپر لکھ رہی ہوں اور تھوڑا سا اس کو میں کنجسٹڈ کر رہی ہوں ویسے تو مجھے نیم آف اللہ کمپلیٹ یاد ہیں الحمدللہ تو اس کو میں کنجسٹڈ کر کے لکھ رہی ہوں تاکہ گیپ جتنا کم ہوگا اتنا ہی زیادہ جو اس کے اوپر ہم ڈیزائن بنائیں گے یا اس کے اوپر مزید ٹائٹل ایڈ کریں گے وہ خوبصورت لگے گا سوپر لگتی ہے اس کے علاوہ بلو کی کلر سکیم میں بھی آپ یہ پینٹنگ بنا سکتے ہیں اور دوسری چیز یہ کہ آپ اس کے اندر فری سٹائل کلیگرافی کبھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے نیم آف اللہ میں نے مورڈن کلیگرافی میں ایڈ کیے ہیں ویسے ہی اگر آپ اس پینٹنگ کو ریکریئیٹ کرنا چاہیں تو آپ اس میں صرف حروف تہجی کا اور مرقبات کبھی استعمال کر سکتے ہیں اور دوسرا فری سٹائل کلیگرافی بھی اگر آپ یوز کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں میں اس پینٹنگ کو تھوڑا سا جلدی جلدی بنا رہی تھی کیونکہ میرا ویڈیو کافی لنٹھی ہو گیا تھا تو میری بس کوشش تھی کہ میں اس کو جلدی جلدی سے کمپلیٹ کر کے تو نیکسٹ موف کی طرف چاہوں کیونکہ میرے کچھ ٹرنڈز آئے باتے جو کہ بار بار بلائے تھے اور کام نہیں کرنے دے رہے تھے اسی لئے میں نے ان کو بولا کہ میں ویڈیو چھوڑ کے نہیں آ سکتی میں جلدی جلدی بیس اس کو کمپلیٹ کر کے آ جاتی ہوں بریش کے سائز میں نے آپ کو بتایا میڈیم میں نے آپ کو بتایا سب کچھ میں نے آپ کو بتایا نیم آف اللہ میں نے لکھے ہیں مورڈن کلیگرافی میں جب ہم پینٹنگ بنا رہے ہوتے تب ہمارے ذہن میں کافی کچھ چل رہا ہوتا ہے لیکن وائس آور کے دوران کافی ساری چیزیں بندہ بھول جاتا ہے تو جو کچھ مجھے ذہن میں ہوتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے وہ میں شیئر کرتی ہوں کلیگرافی میں نے بارڈر کے بالکل ساتھ ساتھ رکھی ہے بارڈر کو گیپ نہیں دیا کیونکہ بارڈر کے اوپر ہم نے کوئی کام نہیں کرنا کلیگرافی درائے ہونے کے بعد میں نے وائٹ پینسل کی مدد سے اس کے اوپر الف ٹریس کیا یہ ایک پیئر پینٹنگ ہے جس میں الف اور میم میں نے لکھنا ہے جس پینٹنگ پہ میں نے میم لکھا تھا اس پہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس میں مبارکہ لکھے تھے اس کے نیچے اور وہ پینٹنگ جا چکی ہے شاید اس کی کوئی تصویر میرے پاس ہوگی اور وہ میں انسٹاگرام پہ شیئر کر دوں گے لیکن وہ بلکل سیم پینٹنگ ہے اس کے بعد ہم نے اس پہ ایڈیسیف اپلائی کر دیا اور ایڈیسیف اپلائی کرنے سے پہلے میں نے آس پاس تھوڑا تھوڑا سا لائٹ ہینڈلی چوک اپلائی کر دیا تھا تاکہ میرا لیف باہر پیسٹ نہیں ہو اس کے بعد پرمننٹ مارکر کی مدد سے میں نے بارڈرز کو ریپیٹ کر لیا بارڈر پہ ایک لائن بنالی لیف کے اندر اور باہر والی سائٹ پہ اور اب میں یہاں باہر والی سائٹ پہ یعنی بارڈر کے آؤٹر سائٹ پہ بلیک کلر اپلائی کر رہی ہوں میریز کا بلیک کلر اور گری میں نے اس لیے آنے دیا تھا تاکہ مجھے بلیک ریپیٹ نہ کرنا پڑے شارٹ کٹ کے لیے میں نے پورے کینوز پہ گری اپلائی کر دیا تھا ایڈیسیف کو کچھ ہم نے اپلائی ہی نہیں کیا تو چوک میں پہلے اس لیے اپلائی کرتی ہوں اور اس کو ہلکا ہلکا سا ڈیسٹ آف کر دیتی ہوں تاکہ جب ہم اس کے اوپر ایڈیسیف لگائیں تو آپ ایسا نہیں کیجئے گا کہ پہلے آپ ایڈیسیف لگا لیں دین آپ سائٹوں پہ چوک اپلائی کریں پھر وہ سارا آپ کے ایڈیسیف پہ لگ جائے گا اور جہاں جہاں چوک لگے گا وہاں وہاں لیف پیسٹ نہیں ہوگا پہلے چوک لگائیں اور اس کو کوشش کریں کہ جہاں جہاں آپ نے کیلیگرافی کرنی ہے یا پھر آپ نے کوئی لیفنگ کرنی ہے وہاں پہ آپ چوک کو ذرا ڈیسٹ آف کر لیں تھوڑا تھوڑا پھر آپ اس پہ ڈیسیف اپلائی کریں اس کے بعد میں نے جو میرا لیف تھوڑا بہت اندر لگ گیا تھا کیونکہ یہاں پہ میں نے چوک اپلائی نہیں کیا تھا تو میں نے گری کلر کی مدد سے اس بورڈر کو ٹچنگ دیکھے تو اس گولڈن کو ہائٹ کر دیا پہلے گری کو میں نے اکٹھا اسی لیے بنایا تھا تاکہ ان کیس مجھے ضرورت پڑے مجھے پتا تھا کہ مجھے ضرورت پڑے گی کہیں نہ کئی کریکشن کی تو اسی لیے میں نے گری ایک ہی دفعہ بنا لیا تھا تاکہ شیئر چینج نہ ہو لیف کو میں نے اپلائی کر دیا اور لیف کو تقریباً میں نے ایک ہنٹے کے لیے چھوڑ دیا تھا کیونکہ مجھے اس پینٹنگ کو بھی کمپلیٹ کرنا تھا اور اپنی ویڈیو کو بھی کمپلیٹ کرنا تھا اسی لیے میں نے لیف کو جلدی ریموو کر دیا آپ اگر بہت اچھا ریزر چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لیف کو اوور نائٹ رکھیں اچھے یہ جو لیف پہ وائٹ وائٹ سے افیکٹس آرہے ہیں وہ چوک کی وجہ سے آرہے ہیں ٹھیک ہے جب ہم اس پہ لیک کر اپلائی کریں گے تو وہ بلکل ڈس اپیر ہو جائیں گے اور یہ کیمرے کے افیکٹس میں بہت زیادہ وزیبل ہو رہے ہیں جو چارکور پینسل مجھے لائٹ لائٹ سی نظر آرہی تھی ایریزر کے مدد سے اس کو میں نے ریموف کر دیا اور لیف کو دیکھ لیں میں نے کتنا فائنلی پیسٹ کیا یہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے اس میں صرف کمال میرے میٹیریل کا ہے میری پریپریشن بہت اچھی ہے میرا ایڈیسٹیو بہت اچھی کالیٹی کا ہے میں نے لیف پیسٹ کرتے ہوئے احتیاط سے کام لیا ہے کہ میرے ہاتھوں سے کوئی لائمز کوئی پسینہ وغیرہ لیف پہ نہ لگیں کیونکہ جہاں جہاں گولڈن لیف پہ آپ کے ہاتھوں سے کوئی مواشر لگتا ہے وہاں سے لیف کا کلر بلکل چینج ہو جاتا ہے تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ لیف آپ جب بھی پیسٹ کریں سپیشلی گولڈن لیف تو اس کا جو پیپر ہوتا ہے اسے رکھ کے دن آپ لیف کو تھوڑا سا پریس کریں تاکہ وہ اچھے سے چپک جائے اور دوسرا آئیڈیا یہ ہے کہ جب آپ لیف کو اپلائے کریں تو تھوڑی دیر بعد اسے فارم کی ہلپ سے تھوڑا سا مزید پریس کریں تاکہ لیف بہت اچھے سے اپلائے ہو جائے یہ ہے پینٹنگ کی کمپلیٹ لک ابھی اس کا ایک کلو دمج میں آپ کسا شیئر کرتی ہوں اور ابھی تک اس کے اوپر میں نے لے کر اپلائے نہیں کیا ہے امید ہے انشاءاللہ یہ پینٹنگ آپ کو پسند آئی ہوگی آپ اس کو ریکریئٹ کر کے انسٹاگرام پہ شیئر کر سکتے ہیں آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے بات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ